ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا ایک دن حضور موج میں آگیا آقا موج میں آگیا آگئے جب موج میں قطرے کو دھریا کر گیا پڑ گئی جس پر نظر بندے کو مولا کر دیا آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا خود جنات راہ پر اور ان کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میرے آقا سرور کائنات موج میں آگیا آپ نے فرمایا سل ما شیطان ربیہ نام تھا سیابی کا سبحان اللہ رضی اللہ عنہ اے ربیہ جو مانگنا ہے مانگ لیں حضور کیا مانگوں کس شعبے کی چیز مانگوں کس نویت کی شعہ مانگوں آپ کیا دے سکتے ہیں کیا مانگوں فرمایا ما شیطان کوئی پابندی نہیں جو مانگنا ہے مانگنا ما شیطان جو تُو چاہے مانگ لیں کون کہہ رہا ہے اللہ کا نبی کس کو اپنے صحابی کو یہ نہیں کہا اللہ سے مانگ بات سمجھ رہے ہیں حضور علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے صحابی کو کہ اللہ سے مانگ میں کیا دے سکتا ہوں میں تو کچھ نہیں دیتا فرمایا مجھ سے مانگ حضور کیا مانگوں فرمایا جو چاہتا ہے مانگ لیں حق ہے بہتی رب ہے بہتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں یہ کہنا کہ نبی ہمیں سب کچھ دیتا ہے اور نبی سے ہم مانگتے ہیں اس سے اللہ کی ذات کا انقار نہیں ہوتا کیونکہ نبی اللہ کا نبی ہے اور نبی کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے لہذا نبی جو کچھ دیتا ہے اللہ سے لے کر دیتا ہے یہ ہے ہمارا عقیبہ نبی سے مانگو گویا وہ اللہ ہی سے مل رہا ہے ہاں بتوں سے مانگنا شرق ہے کیونکہ بت غیر اللہ ہیں یہ نبی اللہ ہیں فرق نہیں سمجھتے لوگ منع ہے غیر اللہ سے مانگنا نبی اللہ اور ولی اللہ سے مانگنا منع نہیں غیر اللہ سے دون اللہ سے منع ہے جو بت ہیں اور یہ دون اللہ نہیں یہ حبیب اللہ یہ قریب اللہ یہ نجیب اللہ یہ عبد اللہ یہ رسول یہ صفی اللہ یہ نجی اللہ یہ خلیل یہ زبی یہ یہ قلیم یہ روح یہ وجہ یہ جد اللہ ہیں یہ جد اللہ ہیں یہ ولی اللہ ہیں یہ معلہ ہیں یہ باللہ ہیں یہ فلہ ہیں یہ للہ ہیں اہل سنت والجماعت نبیوں سے بھی مانگتے ہیں ولیوں سے بھی مانگتے ہیں کیونکہ ہم محرم راز ہیں ہمیں پتہ ہے ان کے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے شرک تب ہوتا ہے جب ہم یہ کہیں کہ اللہ نہیں دے سکتا نبی ولی دیتے ہیں اگر یہ عقیدہ رکھیں تو شرک ہے ہم کہتے ہیں نبی ولی اللہ سے لے کر دیتے ہیں دیتا اللہ ہی ہے پر ان کے وسیلے سے دیتا